اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہاں کی جو ہماری اسلامیات کا موضوع ہے وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجو ابتدائی حالات نام علی کنیت ابو الحسن اور ابو طراب تھی آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حیدر شریع شیر لقب رکھا آپ رضی اللہ کی والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا آپ رضی اللہ عنہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حاشمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچہزاد بھائی تھے آپ رضی اللہ عنہ باسد نبوی سے تقریباً دس برس پہلے پیدا ہوئے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے آگوش نبوت میں ہی تربیت پائی حضرت علی کرم اللہ وجو کے والد حضرت ابو طالب مکہ کے نیایت زی اثر بزرگ تھے حضرت علیہ وسلم انہی کی شفقت میں پرورش پائی اور باسد کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا قبول اسلام حضرت علی کرم اللہ وجو کی عمر ابھی دس سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دے اسلام دی تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہا آپ بچوں میں سب سے پھلے اسلام لائے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی زندگی کے تیرہ سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں عبادت خداوندی کا فریضہ بجاہ لاتے تو حضرت علی بھی اس میں شرکت کر دیتے حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تو حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے حجرت مدینہ پر ایسار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت مدینہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینا تھا مگر حضرت علیہ وسلم نے ارشاد نبوی کی تعمیل کی اور تین دن تک مکہ میں رہے آپ نے امانت لوگوں کو پہنچائیں اور پھر مدینہ کو روانہ ہوئے جون کا مہینہ تھا عرب کی جان سوز گرمی تھی تاہم آپ نے پیدل تین سو میل کا سفر صرف تین دن میں تیک کیا پاؤں زخموں سے چور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لگایا تو ٹھیک ہو گئے اور پھر کبھی شکایت نہ کی غزوات میں شرکت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غزوات تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی اور کفار کے طاقتور پہلوانوں کی مات کو مات دی کسی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے استقلال میں کمی نہ آئی غزوات بدر اہد خندق بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو بنو کینکہ بنو سعید کی سرکوبی سلہ حدیبیہ غزوائے ہنین اور فتح مکہ سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ کے ساتھ شامل رہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا حضرت علی کے پاس اس وقت ایک گھوڑا ایک زیرہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیرہ فروخت کر دو آپ نے اسے چار سو اسی درہم میں فروخت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری اشکیہ منگوائی نکاح پڑھا اور علی فاطمہ کو خیر و برکت کی دعا دی حضرت فاطمہ کا کل جہے سے ایک چادر ایک مشکیزہ ایک چکی دو گھڑے اور چمڑے کا ایک گدہ تھا جو خجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا عمر بھر سیدہ تو نسا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہی متائے خانہ رہا متائے مطلب یہی چیز ہے خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تین دن تک مسند خلافت خالی رہا اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصب کو قبول کرنے کے لیے سخت اسرار گیا آپ نے پہلے تو اس بارے گراہ کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اسرار سے اسے قبول کر لیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس طرح آپ کا بقاعدہ حضرت عثمان کے بعد خلیفت المسلمین بن گئے شہادت حضرت علی انیس رمضان المبارک چالیس حجر کو فجر کے نماز کے لیے نکلے تو بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا حضرت علی کا کوری زخم آیا زخمی ہونے کے بعد تیسرے دن اکیس رمضان چالیس حجری کو جامع شہادت نوش فرمایا آپ کو کوفہ سے باہر نجف کے مقام پر دفن کیا گیا عرصہ خلافت حضرت علی پینتیس حجری تا چالیس حجری با مطابق چھے سو چھپن تا چھے سو اکسٹھ تک خلیفہ رہے آپ کی خلافت کی مدد تقریباً چار سال نو ماہ کی تھی اسی میں ہم اپنی مش کو کور کریں گے مش کے ہیں جی چار سوال آئیے ان کو کور کرتے ہیں پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا یہاں پر ختم ہوگا پھر دوسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا نیکسٹ پیج پہ آئیں گے دوسرے سوال کا جواب یہاں پر ختم ہوگا پھر ہے جی تیسے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا یہاں پر ختم ہوگا پھر ہے جی پانچویں سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا یہاں پر ختم ہوگا خالی جگہ پور کریں حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضرت علی نے غزوہِ طبو کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی حضرت علی نے بیس رمضان سن چالیس ہجری کو جامع شہادت نوچ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجو پینتیس ہجری تا چالیس ہجری خلیفہ رہے صحیح کی نشاندہ ہی کر رہی حضرت علی کی کونیت ابو طراب تھی حضرت علی نے دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا حضرت علی نے زرہ چار سو اسی درہمیں فروخت کر دیا حضرت علی کو عشاء کی نماز عشاء نہیں آئے گا حضرت علی کو فجر کی نماز کے وقت شہید کیا گیا پھر ہے جی حضرت علی کرم اللہ وجو کی خلافت کے مدد تقریباً ساڑھے چار ساڑھے چار ساڑھے پانچ نہیں آئے گا تقریباً چار سال نو ماں تھی آئے آپ سٹوڈنٹس یہ لیسن اور اس کی فل ایکسر سائز جو کہ آپ کے لئے بہت ہیل فل ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سے ایمفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں اور کومنٹس کرنا مت پھولیے گا سٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی